اچھا میں اسی ریفرنس میں کیونکہ پاکستان میں گاہے بگاہے ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہوتے رہتے ہیں ابھی حالیہ ایک چرچ کا واقعہ ہوا جس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جارہا مگر مضمت تو آپ بھی فرما رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں میں ایک ایک زیادہ دے رہا ہوں مثلا یہ کتاب ہے صحیح مسلم کی فرض کر لیتا ہے یہ صحیح مسلم کی کتاب نہیں ہے یہ توریت ہے یہ انجیل ہے یہ بائبل مقدس ہے ایک مسلمان کا اس کتاب کے لیے کیا عزت اور مقام کا یعنی اس کے لیے کیا لیول ہے کیا وہ اس کا ایسا ہی اعترام کرے گا جیسے وہ اپنی عثمانی کتاب کا اعترام کرتا ہے ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ جی بلکل میں آپ کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ بلکل بھبانگ دھول کہوں گا کہ جس طرح ہم انبیاء میں ایمان لانے میں فرق نہیں نہ کرتے جیسیس کرائیسٹ کا انکار کرنے والا بھی اتنے ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے بلکل اس طریقے سے ہم جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس طرح فرشتوں پر ایمان انبیاء پر ایمان کتابوں میں مانتے ہیں ہاں جو ہم کہتے ہیں ٹیمپر ہوا ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو یہودیوں نے اپنے مدرسے کے اندر بلایا ایک بدکاری کے مقدمے کے فیصلے کے لیے اس صحیح سنت کے ساتھ ہے سنو نبی دعوت کے اندر نبی الاسلام جب تشریف لے گئے آپ نے کہا کہ تورات لاؤ انہوں نے جاتے ہی آپ کو ایک بڑی گدی دی آپ گدی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد تورات لائے گی جیسے ہی تورات آئی آپ نے اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ گدی نکالی خود زمین پہ بیٹھ گئے اور تورات کو اس گدی کے اوپر رکھا یعنی پروٹوکول اور پھر آپ نے پتا ہے کہ جب اللہ بولا میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر یہ ابو دعوت کے اندر حدیث ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زی جو اس دور کے بڑے ناقدین ہیں حدیث کی سنت کے اعتبار سے جن کو آتھارٹی مانا جاتا ہے دونوں کے نزدی کے حدیث صحیح ہے الحمدللہ یعنی سونے کے مور یہ حدیث ہے اور الفاظ ہے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اس کے نازل کرنے والے کے اوپر یہ حدیث میں نے درجلوں دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے بیان کی اور میں نے اس کے اوپر ایمفیسائز کیا کہ قرآن ہو یا باقی جو الہامی کتابیں ہیں ان کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے اور اسے بلندی والی جگہ پر ہاتھ تکیہ کے اوپر رکھیں یا کسی ڈیسک کے اوپر رکھیں یا اپنے اسپیکٹ دینی ہے مذہب کے ساتھ یہ جو کچھ جڑا والا میں واقعہ ہوا اس نے ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھگا دیئے سیدھی سی بات ہے مجھے بتائیں چھے چرچز جو گورنمنٹ کی اطلاع ہے وہ تو اکیس کلیم کر رہے ہیں جو کرسچنز کر رہے ہیں چلے ہم محتاط کہتے ہیں چھے چرچز اس کے بعد عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگانا جو وہاں رہنے والے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں لبائی کا یا رسول اللہ اور گستا کے رسول کی ایک ہی سزا اللہ کے بندوں نہ آگے دیکھتے ہو نہ پیچھے دیکھتے ہو سب سے پہلے یہ سٹیٹ کا فیلئر ہے کہ وہ ان کو تحفظ دینے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی اس کے بعد ایز ای نیشن ہمارے سر اس وقت شرم سے جھگئے ہیں کہ سویڈن میں ایک قرآن جلا یہاں پہ آپ نے چھے چرچ جلا دیئے اور اس کے اندر بھی وہ جو مقدس کتابیں وہ جلی بھی پڑی ہیں جنگی ابھی نے مثال دی جنگی ابھی نے مثال دی جنگی ابھی نے ایمان لائے اللہ اکبر ٹیمپر کتاب کے اوپر کہا میں ایمان لے کے آیا کیوں بھر وہ ہے تو خدا کے ساتھ اس کی نسبت ہے اب مجھے اندازہ کریں مجھے یہ یعنی ایک بڑا اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بڑے بڑے علماء جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں اسمت انبیاء کے اور دین کے وہ آج کی طرح ہے ایک دو وہی حکومتی ملے آکے بیان دے رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جی وہ بڑے بڑے نمائندہ علماء جو چیمپئن ہے اس طرح کے معاملات کے اور ان کی جماعت نہیں ہے ساری برین واشنگ کی ہے گورنمنٹ کا کام ہے گن پوائنٹ کے اوپر ان سے پریس کانفرنس کروائے ان سے مضمت کروائے یہ مضمت کبھی نہیں کرتے ہیں لا تعلقی کا اعلان کریں پریس کانفرنس کریں جیسے ہوتے ہیں بلکل اور تیر ایشری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے میں اسے سیکنڈ کروں گا اگرچہ میرا ان سے ایک تقیدے کا اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود یہ ان کی بات بلکل ٹھیک تھی کہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ اسی چرچ میں بیٹھ کے کریں اسی بیلڈنگ میں بیٹھ کے ایک مشکل کام کوئی نہیں ہے علامتی طور پر کیا کچھ نہیں ہوتا مجھے بتائیں نیوزی لینڈ کا ایک واقعہ ہوا ادھر کی پرائم نیسٹر نے اپنے آپ کو روگ لگا لیا کالے کپڑے پہن لیے تلاوت چروع ہو گئی کتنے مہینوں تک اس عورت نے اپنے آپ کو روگ لگا کے رکھا ہے ایک لبرل عورت یہاں تو ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتابیں میں اسی طریقے سے قابل اعترام ہیں کیا ہمارا چیف جسٹس وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھ سکتا بیٹھے وہاں پہ عدالت لگائے دن رات عدالتیں لگیں اور جو مجرمین ہیں ان کو سزاہ دی جائیں دوسری طرف جب ان عدالتوں کے اوپر برا وقت آتا ہے تو ہینے عدالت ہو جاتی ہے یا ہمارے ریاستی داروں کے اعتبار سے کبھی کوئی غداری وطن کے فتوے یہ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں یا کبھی اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جس میں ان کی عزت سٹیک پہ لگی ہوتی ہے نووائی کہہ لیں آپ یا ای پی ایس کا واقعہ اس وقت تو ان سب کی جو ساری کی ساری حصہ وہ جاگ اٹھتی ہے اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے اگر ٹاپ کے پانچ شرم ناگ ترین واقعات جنہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کیا پوری دنیا کے اندر ان میں سے ایک ہے یہ واقعہ اور اس کی ہیٹ آپ محسوس کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوٹنی جڑا والا واقعی کی بات جی جی بالکل اب مجھے بتائیں سویڈن میں ایک قرآن جل ہے اب ہم ان کو کیا کہیں وہ کہیں گے بھئی اپنے گھر کی سوائی کرو ہم تو لیبرلز تھے انہوں نے تو توراہ جلانے کی بھی اجازت دی تھی جو ایک مسلمان نے اینڈ ٹائم پہ گا کہ میں آپ کو میسیج دینے کیلئے سب کچھ کر رہا تھا وہ تو کسی کتاب کو کچھ نہیں سمجھتے ہمارا تو دعوی ہے کہ ہم الہامی مذاب کے ماننے والے ہیں اللہ اکبر دل بہت زیادہ دگ گیا افسوس کی بات ہے اور اس پر جتنی مضمت ہونی چاہیے اس سے زیادہ میرے خیال ہے تقاضہ حکومتی نمائندوں کا ریاست کے نمائندوں کا ہونا چاہیے بگر آپ نے اپنا حق ادا کیا میں اسی کے ریفرنس سے تمام مکاتب فکر کے سربراہ علماء کرام مشایق سے ترخواست کرنا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ فلاں 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 آپ میدان میں نکل کر آئیں کم سے کم اس واقعے کے مضمت کریں اسلام کی آبرو کا معاملہ ہے ریاست کی آبرو کا معاملہ ہے ایک مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے جو حدیثِ کورٹ کی گئی ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور والا سید دو عالم جان دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ احترام میں اپنی گدی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس کتاب کے اوپر تو بھلا اسی تقدس اور اسی نسبت سے اس کا احترام کر لیں اس چرچ میں نازانے کتنی کتابیں رکھی گئی ہوں گی توریت زبور انجید بائبل کے نام سے اگر آپ نے ان کو بھی جلا دیا ہے تو آپ نے یقین کریں اپنا ایمان جلا دیا ہے